خبر آپ کو دیں ایم پی اے کمل نومان نے استیفہ دے دیا ہے کمل نومان کا استیفہ وزیراعلا پنجاب کو ارسال کر دیا گیا تفصیلات جان لیتے ہیں بیرو چیف لہو نیوز ارسلان رفیق بھٹی سے ارسلان رفیق بھٹی بتائیے گا کیا وجہ بنی استیفہ کی جی اس پر جو ہے کمل نومان کا یہ کہنا تھا جی کہ میں دس سال گزر پارٹی میں رہی ہوں مسلم لیگ نواز کے ساتھ ان کی شکایات کہیں سے بھی نہیں ملے گی ان کا کہنا تھا کہ ان کا ضمیر مطمئن ہے اور انہوں نے کچھ ان کے جنون مسئلے تھے جس کو کبھی حل نہیں کیا گیا نہ ان کو سنا گیا ان کا کہنا تھا کہ میں نے بارہا کوشش کی میاں شہباز شریف سے ملنے گی لیکن ان سے میری ملاقات نہیں ہو سکی اور اس کے بعد ان کا جنہوں نے استیفہ جو ہے وہ فائنلی آج جو ہے شام کے قریب جو ہے وزیراعلا شہباز شریف کو بھیج دیا اور انہوں نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو وہ ادنا کارکن سمجھ کر پارٹی کی ان کو مافی جو ہے وہ کر دیں اس حوالے سے قبل نمان سے رابطہ ہوا تو ان کا کہنا تھا کہ ان کی طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے وہ کل جو ہے میڈیا کے سامنے آ کر بقاعدہ اس کا اعلان بھی کر دیں گی اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے بتایا کہ وہ کل بتائیں گی کہ ان کو کون کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے جی بہت شکریہ آپ کا ارسلان رفیق بھٹی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے